گے سورخ سرکار کے دیکھو مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو گے سورخ اہلن ترانی دیوار و دربی جس کے کہتے اہلن ترانی دیوار و دربی جس کے ایک آنکھ نے اسے بھی کس حاصلے سے دیکھا ایک آنکھ نے اسے بھی کس حاصلے سے دیکھا ممکن نہ تھا خدا کو دنیا میں دیکھ لینا دیکھا تو مرانی کے موجزے سے دیکھا دیکھا تو مرانی کے موجزے سے دیکھا ان کے سوا نہیں کچھ تابیر خواب ہستی ان کے سوا نہیں کچھ تابیر خواب ہستی تابیر خواب ہستی ہم نے تو جو بھی دیکھا اس فلسفے سے دیکھا ہم نے تو جو بھی دیکھا اس فلسفے سے دیکھا اس روشنی کو کس نے وہ پہلا نور بھی تھا اور آخری نبی بھی وہ پہلا نور بھی تھا اور آخری نبی بھی اور آخری نبی بھی آغاز جس نے دیکھا سو تک ملے سے دیکھا آغاز جس نے دیکھا سو تک ملے سے دیکھا اس روشنی کو کس نے حیمت نور احمد کونین ہاشیہ ہے ہے نور مطن احمد کونین ہاشیہ ہے کونین ہاشیہ ہے جس نے بھی مطن دیکھا اس ہاشیہ سے دیکھا جس نے بھی مطن دیکھا اس ہاشیہ سے دیکھا اس روشنی کو کس نے ہر زاویے سے دیکھا مٹی سلا مکان تک سلام علاوہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مرض ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدوه ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا اما بعد فخلقال الله تبارك وتعالى فی محکم تنزیله فی شأن حبیبه تشریفا وتحریما وتکرما مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسریما اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد مبارک وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین یا ایوها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منیرا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين محزز ومحترم خلفاء سلسلہ عامریہ برادرانِ طریقت عزیزانِ اہلِ سنت حق تبارک وتعالى کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دو عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالى علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِ وآلہ 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 وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخرتہ فرمایا حق تبارک وتعالى ارشاد فرماتا ہے یا ایوها النبی اے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے آپ کو دیکھنے والا ناظر بنا کر بھیجا شاہد کے معنی ہیں حاضر اور موجود رہنے والا ہم نے آپ کو حاضر رہنے والا بنا کے بھیجا سبحان اللہ شاہدن انہا ارسلنک شاہدن و مبشرا اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا و نذیغا اور ہم نے آپ کو در سنانے والا بنا کر بھیجا اللہ کے عذاب کی خبریں سنانے والا بنا کر بھیجا و داعیاً الاللہ بی اذن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا و سراج منیرا اور ایک چمکنے والا چراغ بنا کر بھیجا روشن رہنے والا روشنی بکھیرنے والا سراج منہ کر بھیجا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم اور خبر ہوتی ہے غیب کی اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا یا ایوہن نبیو کا مطلب یہ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے اے غیب کی خبریں سنانے والے اے غیب کا علم عام کرنے والے اے وہ سخی جس کے در کی خیرات کا نام ہے علم غیب اے وہ تونگر جس کی تونگری ہی علم غیب ہے اے وہ تونگر جس کی دولت علم غیب ہے سبحان اللہ یا ایوہن نبیو اے نبی تو نبی غیب کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں جسے علم غیب نہیں وہ نبی ہی نہیں بن سکتا نبی کے لیے ہر نبی کے لیے علم غیب شرط ہے ہر نبی کے لیے نبی ہونے کے لیے عالم غیب ہونا غیب داں ہونا شرط ہے حضرت عادم حضورتو 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 رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہوتا ہے نبی کے درجے سے بلند درجہ ہے رسول کا اور علم غیب نبی ہونے کے لئے ضروری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبی ہونا رسول ہونے کے لئے ضروری علم غیب علم غیب نبی ہونے کے لئے ضروری نبی ہونے کی شرط نبوت کی شرط اور نبوت رسالت کی شرط اور رسالت اولوالعظم رسول ہونے کی شرط ہے ہر رسول اولوالعظم رسول نہیں ہوتا لیکن ہر اولوالعظم رسول رسول ہوتا ہے علم غیر نبوت کی شرط کہ جسے علم غیر نہیں و نبی نہیں اور نبی ہونا رسول ہونے کی شرط نبوت رسالت کی شرط جسے نبوت حاصل نہیں و رسول ہوئی نہیں سکتا اور رسول ہونا اولوالعظم رسول ہونے کی شرط جسے رسالت حاصل نہیں وہ اولوالعظم رسول نہیں ہو سکتا تو ہر نبی کو علم غیب حاصل ہے ہر رسول کو علم غیب حاصل ہے ہر اولوالعظم کو علم غیب حاصل ہے صفح انبیاء میں کوئی ایسا نبی نہیں صفح پیغمبراء میں جماعت مرسلین میں کوئی ایسا نبی نہیں کوئی ایسا رسول نہیں کوئی ایسا مرسل نہیں جسے علم غیب نہ ہو شرط ہے علم غیب نبوت کی شرط ہے نبوت رسالت کی شرط ہے رسالت علوالعظم رسول ہونے کی اور علوالعظم رسول پانچ ہیں ان پانچوں میں سب سے افضل ہونا شرط ہے سید الانبیاء ہونے کی تو بندگانے خدا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی علم غیب کیسے حاصل نہیں ہوگا جبکہ ہر نبی کو علم غیب حاصل ہے ہر رسول کو علم غیب حاصل ہے ہر قلو العظم رسول کو علم غیب حاصل ہے تو بندگانِ خدا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں عالم الغعب کہنے سے علماء نے منع کیا ہے عالم الغعب کہنے سے منع کیا عالم غعب کہنے سے منع نہیں کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالیمِ غیب کہہ رہا ہوں عالمِ غیب نہیں عالمِ غیب استعلاح ہے جو صرف حضور سرکار ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے عالمِ غیب ہے تو اللہ کی جاناتہ ہے اگرچہ کہ بعض علماء نے حضور کے لئے بھی اس کی اجازت دی ہے لیکن جمہور کی رائے ہیں کہ عالمِ غیب اللہ ہی ہے لیکن عالمِ غیب میرے نبی ہیں اور صرف میرے نبی نہیں ہر نبی عالم غیب ہے غیب کا علم رکھنے والا تو بندہ کہنے خدا عرضے کر رہا تھا علم غیب کہ بغیر کوئی نبی نبی ہوئی نہیں سکتا اور نبی نبی کا کام ہی اللہ سے علم غیب لینا اور اپنی امت میں علم غیب تقسیم کرنا اس کا منصب ہی ہے اس کا فرض ہی ہے اس کا کام ہی ہے اس کی ڈیوٹی ہی ہے نبی کرتا کیا ہے اپنی نبوی زندگی میں اپنی پیغمبرانہ زندگی میں کرتا کیا یہی کام کرتا ہے کہ اللہ سے غیب کی خبریں لیتا ہے اور عام کرتا چلا جاتا ہے اس کے بندوں میں شائع اور ضائع کرتا چلا جاتا ہے اس کے بندوں میں تو غیب کی خبریں اللہ سے لینا بندوں میں تقسیم کرنا غیب اللہ سے سننا بندوں کو سنانا یہی کام ہے ہر نبی کا اب سب سے اونچے نبی جو سید الانبیائی والمسلین ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے حضور کو علم غیب تھا کیا بہت خود تو بندگین خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی اس آیاء کریمہ میں مخاطب ہے سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 و� صحابی اللہ علیہ وسلم نے سنائیں پیش کی اب یہ غیب کی خبریں جتنی بھی غیب کی خبریں ہیں ان میں غیب کی خبر ہے خیامت کی خیامت خیامت کا دن خائم ہونے والا ہے خیامت کا دن واقع ہونے والا ہے خیامت آنے والی ہے آ کر رہنے والی ہے یہ ہمارا ایمان ہے خیامت پر ایمان لانا ایمان بالیوم الاخرہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے ایک حصہ ہے خیامت آئے گی جو خیامت کے آنے کا منکر ہے مصدق نہیں وہ کافر ہے جو خیامت کا خائل نہیں ہے معتخد نہیں ہے اخیدے میں اس کے یہ نہیں ہے کہ خیامت ضرور آئے گی وہ کافر ہے بے ایمان ہے تو خیامت کی بھی ایک خبر ہے جہاں ہزاروں خبریں لاکھوں خبریں انگینت خبریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ یہ کس بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچ کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں بہت بڑی خبر کے بارے میں بہت بڑی غیب کی خبر کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کفار منافقین مشرقین بے دین لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچ کر رہے تھے کہ خیامت کیا واقعی خیامت ہوگی حضور حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیامت آئے گی سرکان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل قیامت تو اب اس خبر کو سننے کے بعد جو مشرک تھے جو مرتد تھے جو مشرک تھے جو منافق تھے جو کفار تھے جو دائرہ اسلام میں آنا پسند نہیں کرتے تھے جو حلقہ بگوشی ہے مصطفیٰ کو خبول نہیں کرنے والے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیا کیا قیامت واقعی آنے والی ہے کیا قیامت واقعی آنے والی ہے کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا کوئی دن آ سکتا ہے یہ جو خبر دے رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے عمّا يتسالون عن النبائی العظیم یہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نبائی عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اللذی ہم فیہ مختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیسے خیامت آنے والی ہے ہمیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ خیامت آنے والی ہے عقل میں بات آتی نہیں کہ خیامت آنے والی ہے عجیب بات ہے خیامت وہ کیسے آئے گی کیسے واقع ہوگی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قَلَّا سَيْعَلَمُونَ حُمَّ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ انخریب یہ جان لیں گے پھر یہ انخریب جان لیں گے عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا مطلب کیا جو خدا زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے وہ خیامت خائم کرنے پر بھی خادر ہے جو خدا عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ کیا خیامت خائم کرنا ہی ان کی نظر میں تاجب خیز عمر ہے تاجب انگیز بات ہے کیا زمین کو بچھانا زمین کو پیدا کرنا اور اسے بچھونا بنا دینا فرس بنا دینا یہ تاجب خیز بات نہیں ہے اللہ کی اللہ کے حق میں اللہ کی ذات کے لیے زمین کو پیدا کرنا بھی ویسا ہی ہے بلکل ویسا ہی ہے جیسے خیامت کا خائم کرنا اللہ کے لیے یہ آسان اور وہ مشکل نہیں زمین کو پیدا کرنا آسان اور خیامت کو خائم کرنا مشکل نہیں دونہ کام آسان ہے جس طرح زمین کو پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے اسی طرح خیامت کو خائم کرنا بھی آسان ہے جس طرح زمین کو خائم کرنا پیدا کرنا موجود کرنا اس کے لیے آسان ہے اسی طرح زمین پہ زمین کی بساعت کو اُلٹ دینا بھی اس کے لیے آسان ہے زمین کو جس طرح پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے زمین کو فنا کر دینا بھی اس کے لیے آسان ہے پھر نئی زمین کو پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا زمین کا پیدا کرنا ان کی نظر میں تاجب خیز عمر نہیں ہے خیامت کو پیدا کرنا ان کے لیے تاجب خیز عمر ہے اللہ کا کون سا کام ہے جو تاجب خیز نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ کا کون سا فعل ہے جو حیرت انگیز نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا ہم نے زمین کو بیچھونا نہیں بنا دیا اور کیا ہم نے پہاروں کو میخ بنا کے زمین میں گاہ نہیں دیا کیا ہم نے تمہیں جوڑے نہیں بنایا ہر نر کا ایک مادہ ہے ہر مرد کی ایک عورت ہے ہر حضرت کی ایک خاتون ہے معلوم یہ ہوا کہ جوڑے پیدا کیے یہ جوڑے پیدا کرنا تاجب کی اس بات نہیں ہے سربفلک چوٹیوں والے پہاڑوں کو پیدا کرنا حیرت انگیز نہیں تاجب خیز نہیں اتنی وسیع و عریض زمین کو پیدا کرنا تاجب خیز عمر نہیں حیرت انگیز بات نہیں اللہ علم مطافرمائی علم ہی سے انسان ہے انسان علم نہیں تو انسان اور حیوان میں آپ کوئی فرق نہیں بتا سکیں گے علم دین علم دین ہی فارق ہے انسان اور حیوان کے درمیان علم دین ہی حط امتیاز کھینچتا ہے انسان اور حیوان کے درمیان علم ہی سے علم دین ہی سے علم سے مراد میری علم دین علم دین ہی سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے مانا گیا ہے علم دین ہی کی بنیاد پر فرشتوں کو ساجد بنایا گیا اور مسجود ملائک انسان کو بنایا گیا جو علم حضرت آدم کو جو دین کا علم حضرت آدم کو حاصل تھا وہ علم حضرت جو وہ علم فرشتوں کو نہیں تھا بس سمجھا ہے اس لئے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا کہ یہ آج تک یہ علم نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تو اب عرض کر رہا تھا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا تو کیا اللہ کی زمین تمہیں حیرت میں نہیں ڈالتی کیا یہ سربفلت چوٹیاں جن کی ہیں وہ پہاڑ تمہیں غرخِ حیرت کرتے نہیں کیا یہ تمہاری تمہاری ازواج ہر شوہر کی ایک بیوی ہے ہر مرد کی ایک عورت ہے یہ تمہارا جوڑے جوڑے بن جانا یہ تمہارے لئے حیرت انگیز بات نہیں عَلَمْ نَجَعْلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ اُتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا تو بندگانِ خدا اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ خیامت اگر حیرت انگیز ہے تمہاری نظر میں تعجب خیز بات ہے تو اسی طرح تعجب خیز بات ہے زمین کا پیدا ہونا پہاڑوں کا پیدا ہونا پہاڑوں کا وجود زمین کا وجود اور تمہاری بیویوں کا وجود تمہاری عورتوں کا وجود تمہارے مردوں کا وجود مَجَعْلْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْشِدَادًا یہ کیا حیرت انگیز بات نہیں عَلَمْنَا جَعْلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعْلْنَا نَوْمَكُمْ سُبْعَاتًا وَجَعْلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات کو لباز بنا دیا رات اپنی تاریخی کے پردے میں تمہیں چھپا دیتی ہے لباز ہے وَجَعْلْنَا الْنَحَارَ مَعَاشًا اور تمہارے لئے دین کو ذریعہِ مَعَاش بنا دیا مطلب کیا دین خود ذریعہِ مَعَاش ہے دین آیا تو سمجھو روزی بھی آئی کوئی ذریعہِ مَعَاش تمہیں حاصل ہو یا نہ ہو کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ عَلَمْنَ جَعْلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ اُتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ عَزْوَاجًا وَجَعْلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا وَجَعْلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعْلْنَا النَّحَارَ مَعَاشًا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نحار کو معاج بنا دیا ذریعہِ معاج بنا دیا تمہاری روزی کا سبب بنا دیا نحار آئی تو خود بخود روزی آئے گی اس سے پہلے اگر روزی نہیں ملی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کل دن آئے گا تو اپنی روزی بھی ساتھ لائے گا آج اس کی فکر مت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ دن آگیا تو مطمئن ہو جاؤ جس طرح دن آگیا ہے میرا ناشتہ بھی آ جائے گا میرے دوپہر کا کھانے کا انتظام بھی کر دے گا اللہ تعالی رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا سبحان اللہ دن کو دیکھ کر پریشان نہ ہو دن آگیا تو خوش ہونے کی بات ہے روز آگیا تو روز نکل آیا تو روزی بھی آئے گی وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ہم نے نہار کو دن کو معاش بنا دیا ذریعہ معاش بنا دیا زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا دیا زندگی میں جو ضروری چیزیں ہیں انہیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا نہار کو بنایا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا اور دن جب آیا نیا دن جب آیا تو نئی روزی بھی تمہیں ملے گی رسک بھی تمہیں ملے گا غزا بھی تمہیں ملے گی وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا جس طرح نہار کو پیدا کرنا تمہارے اختیار میں نہیں تمہاری کوشش پر منحصر نہیں دن کو اللہ پیدا کرتا ہے اسی طرح تمہاری روزی کو حاصل کرنا بھی تمہارا کام نہیں حقیقت میں اللہ ہی کا کام ہے سبحان اللہ آپ بولیں گے ہم مزدوری کرتے ہیں تو چار پیسے ہاتھ میں آتے ہیں ارے وہ مزدوری کرانا بھی تو اللہ ہی کا کام ہے سبحان اللہ ہم محنت کرتے ہیں تو ہم کچھ پیسے حاصل کرتے ہیں جس سے ہماری روزی چلتی ہے ہماری غزا ملتی ہے ہم کو ارے یہ پیسے یہ محنت جو ہے یہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے تو بند گانے خدا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا ہم نے تمہارے سر پر تمہارے اوپر سات مضبوط اور ٹھوس چیزیں بنا دیں آسمان کو حد نگاہ سمجھنے والے نادانوں کے لیے خرآن اللہ ہو دور ان کا جواب دے رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوری کی وجہ سے بہت دور ہے آسمان اس دوری کی وجہ سے ایک چیز نظر آتی ہے آسمان ہے نہیں حقیقت میں حد نظر کا نام ہے نظر کا دھوکہ ہے یہ کہتے ہیں اللہ فرماتا وَجْعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا ایک آسمان کتاب بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ حد نگاہ ہے سات آسمان ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے وَجْعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا ہم نے تمہارے سر پر سات شدید چیزیں بنائی مضبوط چیزیں ٹوست چیزیں یہ نظر کا دھوکہ نہیں فریبِ نظر نہیں حقیقت ہے وَجْعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ہم نے ایک روشنی بکھیرنے والا چراغ بنایا سورج کو چراغ کہا ہے سورج کو تو جس طرح ایک چراغ کو پیدا کرنا اللہ کے لئے آسان ہے سورج کے چراغ کو روشن کرنا بھی اللہ کے لئے اللہ کی عزت کی خصم اسی طرح آسان ہے سبحان اللہ وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا ہم نے ایک چراغ روشن کر دیا تو بندگاہ نے خدا یہ خیامت کے بارے میں حیرت سے پوچھ رہے ہیں کیا خیامت آئے گی کیا یہ بسی بسائی دنیا یہ بنی بنائی دنیا خنا ہو جائے گی یہ زمین ختم ہو جائے گی یہ آسمان ختم ہو جائے گا یہ چاند ختم ہو جائے گا یہ سورج ختم ہو جائے گا یہ گردش لیلو نہار لیلو نہار ختم ہو جائے گی یہ نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا یہ شیرازہ ہستی کا پریشان ہو کر رہ جائے گا سبحان اللہ یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا جو کچھ موجود آج موجود نظر آ رہا ہے آدم کے پردے میں چلا جائے گا آدم کی تاریکی میں فنا کی تاریکیوں میں ہو جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں میری زبان سمجھ رہے ہیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں سب سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسی لئے تو واہوہ زیادہ نہیں کر رہے ہیں نہیں سمجھتے تو واہوہ کرتے ہیں تو کیا عرض کر رہا تھا سبحان اللہ کیا عرض کر رہا تھا یہ تمہید ہے میں اصل مضمون کی طرف آیا ہی اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ خیامت ہی حیرت انگیز چیز نہیں ہے دنیا میں جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے وہ حیرت انگیز ہی ہے خود تمہارا وجود سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ زرے جو تمہارے ختموں کے نیچے آ رہے ہیں حیرت انگیز ہیں وہ زمین جسے تم بچھونا سمجھ رہے ہو یہ حیرت انگیز ہے یہ آسمان حیرت انگیز ہے بے شک سبحان اللہ کیونکہ کیونکہ ہر چیز ہر چیز کی خاصیت علگ ہے ہر چیز کی خاصیت علگ ہے ہر چیز کی ہر چیز کی افعال ہو رہے ہیں ہر چیز کی خواس ہو رہے ہیں ہر چیز کی احکام ہو رہے ہیں ہر چیز کی آثار ہو رہے ہیں پانی سیلان کا حکم رکھتا ہے بہنے کا حکم رکھتا ہے حکم حکم کو سب جو حکم کیسے کہتے ہیں آگ حرارت کا حکم رکھتی ہے پانی سیلان سیلان بہاو کا حکم رکھتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں زمین سختی کا حکم رکھتی ہے گوشت نرمی کی صفت رکھتا ہے لکڑی سختی کا حکم رکھتی ہے آگ جلانے کا اثر رکھتی ہے گرمی اس کا حکم ہے اثر کیا ہے جو اس سے وابستہ ہوگا اسے جلا دے گی آگ سے جو لگا وہ جلا آگ جس نور سے پیدا ہوئی وہ نور ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن جلتے نہیں آگ جس نور سے بنا آگ جس نور سے تخلیق ہوئی آگ کی خاصیت کیا آگ سے جو لگے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا وہ آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ اسی نے مجھے حیات بخشی ہے یہ سراجی شاہرک انہوں نے ہی مجھے جلایا ہے انہوں نے ہی مجھے روشن کیا ہے میرے وجود کا سبب یہ ہیں میری بخا کا باعث یہ ہیں یہ نہیں دیکھے گی وہ بھی اگر انگلی ڈال دیں آگ کی یہ صفت ہے یہ حکم ہے یہ اثر ہے یہ تاثیر ہے آگ کا یہ اثر ہے یہ تاثیر ہے کیا جو اس سے متصل ہوا لگا منسلک ہوا جلا ڈالا کاغذ لگا کاغذ جلا دیا کچھرے میں کا کاغذ لگا آگ سے جل گیا ہزار روپے کا نوٹ لگا یہ دیکھا نہیں آگ نے کہ یہ کچھرے کا ہے یا ہزار یہ خیمتی ہے یا ہلکی بے خیمت ہے یا نہیں آگ کی یہ تاثیر ہے اس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے رحمت اللہ العالمین آگ کی بھی اصل ہیں ان کا کام کیا ہے جو ان کے دامن سے بابستہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھا نہیں کہ یہ کافر تھا کل تک نہیں آج داخل اسلام ہوا ہے تو رحمت نبی کی گلے لگا رہی ہے نبی اپنے گلے سے لگا رہے ہیں کل تک کافر تھا کل تک دشمن تھا یہ دیکھا نہیں آج وابستہ ہو گیا ہے جو وابستہ مجھ سے ہو گیا رحمتیں اس پر بھارش کی طرح برسنے لگیں رحمتیں اس پر بھی عامر پیا عامر پیا عامر پیا عامر پیا علیمی سرکار لنداباد عرض کر رہا تھا کہ آگ کی یہ اثر ہے آگ کا آگ کا حکم کیا ہے احکام و آثار کو سمجھ لیں احکام و آثار کو سمجھ لیں آگ کا حکم کیا ہے ہر چیز کا ایک حکم ہے ایک اثر ہے آگ کا حکم گرمی خرارت یہ آگ کا حکم ہے اور آگ کا اثر کیا ہے جلا ڈالنا کاغذ لگا جلا دیا کپڑا لگا جلا دیا انگلی لگی جلا دیا انسان لگا جلا دیا ہیوان پر گری جلا دیا نیک کو جلا دیا بد کو جلا دیا اچھوں کو جلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس پر لگی اسے بھی جلا دیا یہ دیکھا نہیں کہ یہ پیغمبر کی زبان ہے تبلیغ اسلام کے دار و مدار اس زبان پر ہے آگ کا کام ہے وہ اپنا کام اپنا اثر دکھائے گی اسی طرح مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے اے مصطفیٰ ہم نے تو تمہیں سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تمامی عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا صرف کافروں کے لیے رحمت صرف مسلمانوں ہی کے لیے تم رحمت نہیں صرف اپنے غلاموں ہی کے حق میں تم رحمت نہیں تم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہو مومنوں کے لیے بھی رحمت ہو محسنوں کے لیے بھی رحمت ہو اولیاء کے لیے رحمت ہو اغواز کے لیے بھی رحمت ہو کفار کے لیے بھی رحمت ہو مرتدین کے لیے بھی رحمت ہو ملہدین کے لیے بھی رحمت ہو اپنوں کے حق میں بھی رحمت ہو بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہو تمہارا کام ہی رحمت مشاور کرنا تم رحمت تمہارا کام رحمت بانٹنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو اب رحمت اللہ علی العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرے نام سے بھی بیزار ہے اسے بھی رزق دے گا اللہ تو رحمت اللہ علمین کے ذریعے ہی سے انہی کے چینل سے دے گا یہ ان کا کام ہے رحمت اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتی کیا بات ہے اپنے بیگانے میں تمیز نہیں کرتی اس کا کام ہے دینا بارش اس رحمت اللہ علمین کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے بارش میں دیکھئے کیا بات ہے باغ پر بھی پڑتی ہے اور گندی جگہ پر بھی پڑتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گندی جگہ ہے یہاں کیوں پڑھوں میں پڑھوں گی تو صرف باغ پر پڑھوں گی گلستان پر پڑھوں گی لالہ زار پر پڑھوں گی نہیں دیکھتی اس کا کام ہے برسنا اچھا آئے بھی تو برسے گی اچھوں پر بھی برسے گی بروں پر بھی برسے گی اللہ حضرت فاضل بریل بھی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ حضرت اچھا ہرا حوا حوا دیکھئے چل رہی ہے حوا چل رہی ہے گھر میں داخل ہوئی نیک سے بھی وابستہ ہوئی بد سے بھی وابستہ ہوئی کوئی جھوٹ بول رہا ہے اسے بھی تھنڈک پہنچا رہی ہے کوئی نماز میں ہے اسے بھی تھنڈک پہنچا رہی ہے کوئی فجر کی نماز میں نالائق نماز پڑے بغیر سو رہا ہے گناہگار خبیص نماز پڑے بغیر سو رہا ہے اسے بھی تھنڈا کر رہی ہے گرمی کا موسم ہے اور کوئی نماز میں ہے اسے بھی تھنڈک پہنچا رہی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اچھا ہے یہ برا آپ سمجھ رہی ہیں دونوں کو فائدہ پچھا رہی ہیں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وآلہ 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 وآصحابہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں لوگ بولتے ہیں نا بخاری شریف بخاری ہم بخاری پیش کرتے ہیں باطل مذاہب کی بھی کنی کے لیے صرف ایک بخاری ہی کافی ہے صرف ایک بخاری ہی کافی ہے اہل سنت و جماعت کے حقائق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے اہل سنت و جماعت کے عقائق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے صرف ایک صحیح بخاری ہی کافی ہے بخاری شریف میں ارشاد ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجواد کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجواد من ریح مرسلا حضور کلی ہوا سے زیادہ سخیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شاعر نے کسی عاشق رسول نے اسی حدیث کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے اپنے شیر میں بیان کیا ہے حدیثی کو شیر میں ڈال دیا وہ کہتا ہے کہ ہر ایک چراغ کی ہیں روشنی میرے آقا ہر ایک چراغ کی ہیں ہر ایک چراغ کی ہیں روشنی میرے آقا کھلی ہوا سے زیادہ سقی میرے آقا ہر ایک چراغ کی ہیں روشنی میرے آقا کھلی ہوا سے زیادہ سقی میرے آقا مزفر باریسی صاحب کا شیر ہے ہر ایک چراغ کی ہیں روشنی میرے آقا کھلی ہوا سے زیادہ سقی میرے آقا تو بندگانے خدا ہوا جب نہیں دیکھتی کہ یہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے ہوا کے سب اپنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت نشاور کرنے کے اعتبار سے ہوا سب کو نمازتی ہے ہوا سب کو اپنا سمجھتی ہے نوازنے کے اعتبار سے اپنوں کو جتنا نوازا پراہوں کو بھی اتنا ہی نوازا اب میرے آخا کی طرف آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنوں کو وجود دیا پراہوں کو بھی وجود دیا اپنوں کو سماعت دی پراہوں کو بھی سماعت دی اپنوں کو بسارت دی ایک نور مصطفیٰ سے ایک نور مصطفیٰ سے ہر شہ بنی ہے ہر شیئر کو وجود وجود مصطفیٰ سے ملتا ہے تو وجود مسلمان کو زیادہ کافر کو کم نہیں وجود مسلمانوں کو زیادہ ملتا ہے کافروں کو کم ایسا نہیں مسلمانوں کو جتنا وجود ملے گا کفار کو بھی اتنا ہی ملے گا وجود حیات مسلمانوں کو زیادہ ملتی ہے کفار کو کم ایسا نہیں مسلمانوں کو بھی حیات ملتی ہے کفار کو بھی حیات ملتی ہے سمات مسلمانوں کو بھی ملتی ہے بسارت مسلمانوں کو بھی ملتی ہے کفار کو بھی ملتی ہے حیات علم ارادہ خدرت سمات بسارت کلام مسلمانوں کو بھی ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ سرمایہ ملتا ہے صفات کا صفات کمالیہ کا تو کہاں سے ملتا ہے بے شک حضور کی نور حضور کے نور شریف سے ملتا ہے حضور کے نور سے ملتا ہے تو معلوم یا ہوا وجود ہم کو بھی ملا حضور کے دشمنوں کو بھی ملا حضور کے در سے حیات علم ارادہ خدرت سماعت بسارت کلام کی دولت ملی ہمیں بھی سب خاری کائنات کو بھی حضور کے در سے افعال و آثار کی نعمتیں ملی بھی تو کس سے ملی ہیں حضور کے در سے ملی ہیں تو یہ دونوں میں تخصیم نہیں کی رحمت بانٹتی نہیں خانوں میں یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے دیکھتی چلے جاتی آئیے رحمتِ امومی ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ و آلہ والیہ و آسحابی ہی وسلم کی اب رحمتِ خصوصی وہ صرف مسلمانوں کے حصے میں آئے گی رحمتِ خصوصی وہ صرف غوثِ اعظم کے حصے میں آئے گی رحمتِ خصوصی صرف خاجہ حجمہ جی کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف اولیاء کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف اگواس کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف لوجبہ کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف عبدال کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف اقتاب کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف متقلمین کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف عیمہ مجتہدین کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف قائع اسلام کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف مفسرین اسلام کے رحمت خصوصی صرف محدثین کے حصے میں آئے گی رحمت خصوصی صرف میرے پیر کے حصے میں آئے گی اللہ حقیقت تکبیر اللہ حقیقت تکبیر تو کیا عرصہ تھا حضور کی دو رحمتیں ہیں حضور کی ایک رحمت عمومی ایک رحمت خصوصی اللہ کی بھی دو رحمتیں ہیں ایک رحمت عمومی جسے رحمانیت کہتے ہیں ایک رحمت خصوصی جسے رحمیت کہتے ہیں اور حضور کی بھی دو رحمتیں ہیں ایک رحمانیت کا پرتو ہے ایک رحمیت کا پرتو ہے سمجھ لیں یاد رکھیں پھر بول جاتے ہیں پھر میں بولتا ہوں پھر بول جاتے ہیں میں بولتا جاؤں آپ بھولتے جائیں یہ پڑی نڑکوں یہ پڑی نڑکوں کیسا ہو گئے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضورات میرے بولنے کے بعد چاروں خط بھولتا ہے بھول گئے آپ حضورات بھول گئے آپ حضورات تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے رحمت کی دو رحمت کی اللہ کی رحمت بھی دو دو خصموں میں منخصم ہیں دو خصمیں اللہ کی ایک رحمت امومی ایک رحمت خصوصی رحمت امومی کا نام ہے اس کی رحمانیت رحمت خصوصی کا نام ہے رحمیت حضور کی بھی دو رحمتیں ہیں ایک ہے رحمت للعالمینی یہ رحمت امومی ہے یہ امومی رحمت ہے ایک خصوصی رحمت ہے اب اللہ کی عمومی رحمت کیا جو حضور کی عمومی رحمت اللہ کی خصوصی رحمت رحمت کیا جو حضور کی خصوصی رحمت اللہ کی عمومی رحمت ہی ظاہر ہوتی ہے تو رسول اللہ کی عمومی رحمت بن کر اللہ کی خصوصی رحمت ظاہر ہوتی ہے تو رسول اللہ کی خصوصی رحمت بن کر سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کئی سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو علم آتا ہے ابھی دس پندرہ بیس منٹ جتنا بھی وقت ہوا اس میں آگئے آپ کو اسی لئے جہاں میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے پہنچ جانا چاہیے جو آیا اس نے پا لیا جو نہیں آیا اس نے کھویا دیا محروم ہو گیا اللہ اسے بیدت کہتے ہیں اگر یہ بیدت نہ ہو تو حقائق اسلامیہ سے لوگ کس طرح آشنا ہوں یہ بیدت ہے یہ احسان ہے علماء اہل سنت و جماعت کا یہ احسان ہے ہمارے اکابر کا یہ احسان ہے اصلاف کا اس بیدت حسنا کی داغبیل داغنے والوں کا احسان ہے رہتی دنیا تک کی انسانیت پر یہ بیدت ضرور ہے لیکن کیسی بیدت ہے خدا کی رحمتوں کو دعوت دینے والی ہے نبی کو رازی کر دینے والی ہے رازی کرانے والی گناہگار امت سے تو بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا رحمت کی اللہ کی رحمت عمومی کیا ہے جسے رحمانیت کہتے ہیں وہ حضور کی رحمت عمومی ہے اللہ کی رحمت رحمت عمومی کا ہر ظہور حضور کی رحمت عمومی ہے اللہ کی خصوصی رحمتوں کا ظہور حضور کی خصوصی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کیا ہے عمومی رحمت جسے کہتے ہیں اللہ کی کیا ہے وہ تمہیں وجود دینا جسم دینا دل دینا روح دینا جسم مثالی سے نوازنا تمہیں شعور دینا عدرات دینا حیات دینا علم دینا ارادہ دینا خدرت دینا سماعت دینا بسارت دینا کلام دینا تمہیں خوبت اور طاقت سے نوازنا تمہیں افعال کے خابل بنانا کام کرنے کے خابل بنانا تمہیں صحت دینا آفیت عطا کرنا گھر دینا چھت دینا دواء فراہم کرنا روزی فراہم کرنا کار دینا بنگلہ دینا صوفہ دینا بیوی دینا بچے دینا یہ چیزیں یہ نعمتیں اللہ کی صرف مسلمانوں سے مختص نہیں ہے کفار کو بھی یہ نعمتیں ملی ہوئے ہیں مشرقین کو بھی بداخیدہ لوگوں کو بھی بدمذہبوں کو بھی صحیح الاخیدہ عاشقان مصطفیٰ کو بھی مسلمانوں کو بھی یہ نعمتیں ملی ہوئے ہیں ذات ان کی ہستی اور ان کے صفات کمالیہ حیات المرادہ خدرت سماعت بسارت کلام اور ان کی خوت طاقت جس کے بلگوتے پر وہ مختلف کام انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ دولت مند ہو رہے ہیں عزت پا رہے ہیں منصب سے اپنے منصب سے بڑا منصب حاصل کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں ترقی کی دوڑوں میں سب سے آگے ہیں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ عمومی رحمت غزہ کھانا زوقی شاہ صاحب بھی کھا رہے ہوں ہوں گے ناشتے کے وقت پر ان کا پڑوسی جو کافر ہے وہ بھی کھا رہا ہوگا حالانکہ ان کے دل میں ایمان کا سورج روشن ہے اور وہ بے ایمان آپ سمجھ رہے ہیں لباس مسلمان بھی پہنتے ہیں کافر بھی پہنتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں عمومی رحمت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی بن کر ظاہر ہوتی ہے حضور کی عمومی رحمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کچھ نئی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں پھر جب سناتا ہوں تو بور بھی ہو جاتے ہیں اور زبانے خال سے نہ صحیح زبانے حال سے کہتے ہیں بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے کسی شاعر نے کہا تھا تکمیلِ ذات کربِ آنا وحدتُ الوجود بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے آپ کی بات بور ہو گئے اسی لئے ہر سال بھی نہیں آ رہا ہوں میں بنگار پٹ میرے خیال سے پانچ سال کے بعد آیا ہوں نہیں دو سال گئے سال بھی تعلیمِ تعلیمِ بالغا تعلیمِ بالغا اب یہ تعلیمِ نابالغا ہے جی تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات علمِ دین حاصل کریں علمِ دین کا شوق اپنے اندر پیدا کریں علم ہی خدا سے ملاتا ہے حضرتِ سعید شیرازی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں بِرَاو دامنِ علم گیر استوار بِرَاو دامنِ علم گیر استوار کہ علمت رسانت بدار الخرار جا اور علمِ دین کا دامن مضبوطی سے تھام لے علمِ دین کا دامن مضبوطی سے تھام لے بِرَاو دامنِ علم گیر استوار کہ علمت رسانت بدار الخرار کہ علم تجھے جنت تک پہنچائے گی دارالخلار جنت کا نام ہے علم تجھے جنت تک پہنچائے گا اس لیے علم کا دامن مضبوطی سے تھام لے حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ یک جانچ کنت سعید مسکین کے دو سج جان سعید کا یہ شیر کبھی نہ بھولی ہے کبھی نہ بھولی ہے فرماتے ہیں حضرت سعید بہت بڑے علم دین بہت بڑے صوفی بہت بڑے ولی سہروردی شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت شیخ سعید رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے باکمال بزرگ اور آپ کی تصنیف کلستان کی نظیر نہیں نظیر نہیں فارسی عدبِ عالیہ میں سب سے اونچی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول کتاب ہے مسنوی شریف پھر گلستانِ سعیدی دیوانِ حافظ اور فردوسی شاہنامِ فردوسی کا شاہنامہِ ایران یہ چار کتاب ہیں سب سے مسنوی شریف دیوانِ حافظ گلستانِ سعیدی دیوانِ حافظ شاہنامہ فردوسی کا شاہنامہِ ایران پھر دوسی کا تو ارزے کر رہا تھا کہ میں ذرا اپنے رنگ میں چلا گیا مدرسے کی پھر آ رہا ہوں آپ کی طرف کیا ارز کر رہا تھا آدمی جس ماحول میں رہتا چوبیس گھنٹے اس ماحول سے بلکل الہدہ بھی نہیں ہو سکتا کچھ ایسی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں میری زبان پر آپ سوچتے رہے تھے کیا لفظ آئی ہے حالانکہ میری شوری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر لفظ ایسا ہو کہ آپ کی سمجھ میں اس کا مانا آ جائے سبحانہ پوری کوشش ہوتی ہے تو ارزے کر رہا تھا کہ سعیدی شیرازی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یک جان چکنت سعیدی مسکین کہ دو سد جان سعیدی یا رسول اللہ سعیدی مسکین ہے فخیر کسے کہتے ہیں فخیر کسے کہتے ہیں مسکین کسے کہتے ہیں غریب کو فخیر بھی غریب کو مسکین بھی غریب کو سب غریب فخیر کی تعریف کیا ہے مسکین کی تعریف کیا ہے دونوں کی تعریف ایک نہیں فقیر اور مسکین دونوں کی تعریف ایک نہیں فقیر وہ جس کے پاس نساب کے برابر مال نہ ہو جو صاحب نساب نہ ہو یہ فقیر مسکین کو جس کے پاس کچھ نہ ہو فقیر جس کے پاس کو کچھ لیکن نساب کے ادنے نہ ہو مال یہ فقیر ہے مسکین جس کے پاس کچھ نہیں بس سمجھے سادھی خود کو فقید نہیں کہتے ہیں مسکین کہتے ہیں کیوں یا رسول اللہ میرا اپنا کچھ ہی نہیں حقیقت پر سب آپ کا ہے یہ وجود آپ کا یہ حیات آپ کی یہ علم آپ کا یہ ارادہ آپ کا یہ خدرت آپ کی یہ سماعت آپ کی یہ بسارت آپ کی یہ کلام آپ کا یہ خدرت آپ کی یہ خوت آپ کی یہ طاقت آپ کی یہ اسلام آپ کا یہ ایمان آپ کا سب کچھ آپ کا دیا ہوا آپ کے سامنے میں خود کو کیسے مالدار کا ہوئے ہیں حالانکہ مالداروں کے مالدار ہیں علم اتیم کہتے بار سے سادھی تونگروں کے تونگر ہیں حضرت سادھی ولایت کہتے بار سے یہ کیا بول رہے تھے نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت بول رہے تھے تو کیا عرص کر رہا تھا بھل گیا آپ حضرت سادھی شیر عزی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک جان چکونت سادھی مسکین کے دو سات جان سادھی مسکین ایک جان رکھتا ہے اور وہ ایک جان کیا کرے گا اگر سادھی کے پاس دو سو جانیں ہوتی ہیں جس طرح ایک جان ہے سادھی کے پاس یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر سادھی کے پاس دو سو جانیں ہوتی ہیں تو سادھی کیا کرتا آپ پر خربان نہیں کرتا میری جانے دوستوں جانے آپ پر خربان کرنے کے قابل ہیں نہیں آپ کے دروازے کا جو آپ کے دروازے پر جو پہرہ دینے والا ہے پہرے دار جو ہے آپ کا پہرے دار سمجھتے ہیں کسے بولتے ہیں پہرے دار ہاں ماشم یہ شاعر ہیں اسی لئے پوچھا میں شاعر نہ ہوتے تو نہ پوچھتا پہرے دار آپ کا جو پہرے دار ہے واشمین ہے آپ کا جو پہرے دار ہے یا رسول اللہ اس پہرے دار کا جو کتہ ہے اللہ 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 ایک جان چکنت سادی مسکین کے دو سد جان سازائم فدائے سگے دربان محمد سادی مسکین کے پاس یہ ایک جان ہے لہٰذا یہ ایک جان جو ہے خربان کرنے کے قابل نہیں اگر دو سو جانے ہوتی ہیں تو بھی یا رسول اللہ آپ پر خربان نہ کرتا سادی مسکین بلکہ آپ کے در پر پہرہ دار آپ کے در کی پازبانی کا شرف جسے حاصل ہے اس شخص کا جو کتہ ہے اس پر دو سو جانے سادی اپنی خربان کر دیتا یہ ہے آشقان رسول کی زندگی یہ ہے سادی شیرازی کا مقام آج سادی شیرازی زندہ ہیں تو کس وجہ سے زندہ ہیں ان کا نام زندہ ان کا پیغام زندہ ان کی تصنیف زندہ کیوں اسی لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا پایا ہے یک جانچ کنت سادی مسکین کے دو سج جان سازم فدائے سگے دربان محمد عشست کمی پایا سے عیوان محمد یا رسول اللہ آپ کا جو مکان ہے آپ کا جو دولت کتہ ہے اس کے سامنے عرش کا رتبہ کچھ بھی نہیں اس کا مرتبہ کم ہے آپ جہاں تشریف فرمائیں تشریف فرمائیں یعنی گمبت خضرہ کے سائے میں جہاں آپ آرام فرمائیں وہ مٹی وہ خاک کے ذرے عرش سے افضل ہے عرشست کمی پایا سے عیوان محمد اور یہ سادی شیرازی کا خوال نہیں علماء اہل سنت و جماعت کا اتفاقی فیصلہ یقیدہ کہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم کے جسم اقدس سے متصل ہیں وہ خاک کے ذرے مدینہ منورہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی خبر شریف خبر انور میں حضور کے جسد اقدس سے جو مٹی کے ذرے وابستہ ہیں چمٹے ہوئے ہیں ان ذرات کا مقام عرش سے لا ہو خلم کرسی اور عرش سے بھی افضل کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ان ذرات کا مخابلہ کر سکے فضیلت میں کیوں عرش پر تو خدا مستوی ہے عرش پر تو خدا مستوی ہے لیکن عرش سے افضل جہاں نبی آرام کر رہے ہیں وہ زمین ہے یہاں خدا مستوی نہیں یہاں نبی آرام فرمانے تو مستریح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندگانے خدا عرش پر خدا مستوی ہے یہ ہم مانتے ہیں ایمان ہے لیکن وہ استعبا کی حقیقت کیا ہے جانی ہی نہیں جا سکتی حقیقت استعبا کی کیا ہے قیفیت استعبا کی کیا ہے یہ ہمیں خبر نہیں یہ کہنا ہی ہمیں اہل سنت و جماعت کا علم بردار بناتا ہے بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی سبحان اللہ علم کی بڑی اہمیت علم کی بڑی اہمیت ہے حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں چوشم از پائے علم باید گداخت چوشم از پائے علم باید گداخت علم کو حاصل کرنے کے لیے علم کے حصول کے لیے شما کی طرح پگھلنا چاہیے شما موم کی مومبتی کس طرح پگھلتی پگھلتی ہے اسی طرح علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے ساری زندگی اس کے حصول میں پگھلتے رہنا چاہیے اپنے وجود کو فنا کرتے رہنا چاہیے چوشم از پائے علم باید گداخت کہ بے علم نتوان خدارا شناخت کیونکہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا اسی لیے حدیث شریف میں آیا علم افضل من العبادہ علم عبادت سے افضل ہے علم عمل سے افضل ہے علم خیر من العبادہ علم عبادت سے بہتر ہے علم خیر من العمل علم عمل سے بہتر آپ سمجھ رہے ہیں یہ حدیث ہیں چار حدیث میں نے سنائی ہیں چار حدیثیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ 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 وسلم فرماتے ہیں المتعبد بغیر فقہ المتعبد بغیر فقہ کل حمار فی الطاہون جو فقہ نہیں جانتا علم فقہ نہیں جانتا علم دین کا نہیں جانتا اور تعبد کرتا ہے عبادت گزار بنتا ہے عبادت گزار تو ہے نہیں عابد نہیں کہا متعبد عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو کیا بات ہے سبحان اللہ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو مطابد کہتے ہیں عبادت گزار بنتا بننے والا بان ہے نہیں حقیقت میں عبادت گزار سبحان اللہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی میں ڈال دیا گیا ہے اس سے چکی چل رہی ہے وہ گھوم رہا ہے گدھا گول گھوم رہا ہے صبح سے شام تک گھوما کتنا سفر تیہ ہوا یہاں تا ہوا ہی کتنی بھی محنت کرے عبادت کرے تابت کرے کچھ حاصل نہیں المتعبد بغیر فقہ کل حمار فتاحون اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خیر بندگانِ خدا ہمیشہ علم دین سیکھنے میں وقت لگائی ہے ضروری علوم جو ہیں ان کا تو سیکھنا فرض طلاب العلم فریض وطن علا کل مسلم تو عرض کر رہا تھا ہم سننے کے تو بہت شوقین ہیں سیکھنے کے بھی شوقین بننا چاہیے پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو کیا عرض کر رہا تھا اب حضور کی عمومی رحمت کیا ہے اللہ کی جو عمومی رحمت ہے اس کا پرتہ حضور کی عمومی رحمت ہے یعنی ہمیں وجود ملا ہے تو یہ حضور کی عمومی رحمت ہے اللہ سے وجود لے رہے ہیں سرکار ہمیں وجود دے رہے ہیں اللہ سے حیات لے رہے ہیں ہمیں وجود دے رہے ہیں حیات دے رہے ہیں اللہ سے علم لے رہے ہیں ہمیں علم دے رہے ہیں اللہ سے صفات لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں اللہ سے صحت لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں میں بانتنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے تو اب نظر کون آئے گا دینے والا نظر آئے گا دینے والا نظر نہیں آئے گا ومن یرد اللہ بهی قیرن یفقح فی الدین وانما انا قاسم والا ہوں یعطی میں بانتنے والا اور اللہ دینے والا تو اب آپ کو ملے گا کون بانتنے والا آپ دیکھیں گے کسے خاسم کو لیکن میرا نبی ایسا خاسم ہے ایسا بانتنے والا ہے کہ ہر چیز اسے بانتنا ہے بہت غصے سنیں سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ باتیں ہیں کچھ اونچی بات ہو جائے کیا باتیں ہیں یہ یہ تو ہم نے سنی ہیں باتیں سنی ہوئی ہیں خاسم اور موٹی کا فرق بتا رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر آپ پیجئے تھنڈی ہو گئی مگر تھنڈی کیسے پییں گے شاہ صاحب تھنڈی مت پیجئے تو کیا عرض کر رہا تھا خاسم اور موٹی خاسم اور موٹی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راویے ہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری شریف میں بھی ملے گی مسلم شریف میں بھی ملے گی بولتے ہیں نا بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم میں ہے پورا اہل سنت و جماعت کا نچوڑ اخوایت کا نچوڑ بخاری و مسلم میں ہے آہ تو یہ صحیح بخاری میں آرام سے مل جائے گی آپ کو آپ کو نہیں ملتی تو میرے پاس ملا دیتا ہوں حدیث سے ملا دیتا ہوں خدای سے ملانے والوں کے خدموں میں رہے تو حدیث نہیں ملائیں گی